اسلام علیکم ٹریڈرز میرا نام شاہد حسین اور آج ہم فیبو ناچی ریٹریسمنٹ یا فیب ریٹریسمنٹ جس کو بولا جاتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اور اس کو ہم ایک پروپر وی میں اپنی ٹریڈنگ میں کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ اپنی مارکٹ کے سٹرکچر میں اس کو کس طرح سے اپلائی کریں گے اور یہ بہت زیادہ کام کی چیز اگر آپ اس کو پروپر سیکھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے سب سے پہلے لوگوں کو سیٹنگ کرنا نہیں آتی تو یہ فیب ریٹریسمنٹ کو لگا کر یہ میں ایک سائیڈ پہ کلک کیا یہ سیٹنگ کا آئیکن آپ کو آگیا سیٹنگ کا اپشن بھی ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ سٹائل پہ ہی رہ کر آپ نے سب سے پہلے تو یہ بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو بالکل ختم کر دینا دیکھیں بیک گراؤنڈ میں جو کلر سے ختم ہو گئے اس کے بعد یہ والی ویلیوز آپ نے انچیک کر دینا یہ یہ والی یہ والی یہ والی یہ والی اور یہ ویلیوز یہ رہنے جنہیں ایکسٹینڈ لائنس تو دہ رائٹ آپ نے کار دینا ہے ایکسٹینڈ ہو جائیں گی پکی پکی آپ کی انفینٹ ہی در نہ کرنا چاہے تو اس طرح سے رکھ سکتے کرنا چاہے تو اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ ویلیوز آپ نے بڑی امپورٹنٹ ہے 0.382 0.5 0.786 ٹھیک ہے یہ ویلیوز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے 0.236 کو اگنور کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن مین جو یہ ویلیوز ہیں آپ کے پاس یہ گولڈن ریشوز ہیں اس کو بھی ایڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن نہیں میں کر رہا ہے یہ ویلیوز آپ نے بلکل اپنی سیو کر لینے اپلائی ایس سیو ایس پر کلک کرنا ہے اور ادھر کچھ بھی لکھ کر سیو کر دینا جب بھی آپ یہ ٹون لگائیں گے یہ سیٹنگز آپ کی خود بخود آئیں گے ٹھیک ہے اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے ان ویلیوز کو یوز کیسے کرنا ہوتا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اب فرض کریں ہمارے پاس یہ ایک سٹرکچر بان رہا ہے اگر آپ نے ایس ایم سی کا کورس پورا نہیں دیکھا تو وہ میرے بھائی یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں یہ والا کورس ضرور دیکھ لینے تو آپ کو ان چیزوں کی سمجھ بلکل نہیں آئے گی یہ والی پلی لیسٹ آپ نے ضرور دیکھ لینے اگر آپ نے یہ والی نہیں دیکھی اوپر سے نیچے ترتیب ہے اس تیرہ ویڈیوز ہیں بہت کام کی ہیں پھر میں ٹاپ ایک پہ آتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے فرض کریں ہے کہ ہمارے پاس ایک ہائر ہائی کنفرم ہوتا ہے اس میں انڈیو سمنٹ کو آپ نے ایڈ اپ رکھنا ہے انڈیو سمنٹ کا جو ٹاپک سمجھا ہے تو اس کو ایڈ رکھنا ہے فرض کریں یہ میری مارکیٹ میں ایک ہائر ہائی کنفرم ہو گیا انڈیو سمنٹ لینے کے بعد اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا پمپ کر سکتا ہے کہاں سے پمپ کرے گا اور کتنا پمپ کرے گا اس کے لیے آپ کو یہ فیبری ٹریسمنٹ بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا اب کتنا پمپ کر سکتا ہے یہ کیسے ایڈیا ہوگا کہاں سے پمپ کر سکتا ہے یہ گولڈن ریشوز ہمیں کام دے گی ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک لو سے ہائر لو سے ایک ہائر ہائی پہ لگا دیتے ہیں تو یہ جو ویلیوز آپ کے پاس آ رہی ہیں نا یہ تین ویلیوز جو ہیں یہ جو زون ہے ان میں سے کسی پوائنٹ پہ بھی کسی پوائنٹ سے یہ آپ کا پمپ کر سکتا ہے زیادہ اسی بات ہے آپ نے ان لائنز کی بیس پر ٹریڈ نہیں لینی ایک دم کسی بھی لائن پہ آئے گا آپ نے سپورٹ سمجھ کے بائے کر لینا اور نیچے سٹاپ لوس لگا دینا نہیں آپ نے ان لائنز کو کمبائن رکھنا ہے اپنے دوسرے میجر کیل ہے فرض کریں آپ کا آرڈر بلوک یہاں پر کوئی بن رہا ہے آپ نے آرڈر بلوک کو مارک کر لیا اور مارکٹ جب نیچے آئے گی یہاں پر فرض کریں آپ کا آرڈر بلوک ہے مارکٹ جب آپ کی نیچے آئے گی تو آپ نے یہاں پہ بائے کر لینا ایک تو آرڈر بلوک کی کنفرمیشن ہے اور دوسرا یہ دیرو پائنٹ فائیو کا گولڈن ریشو آپ کی آ رہی یہاں پر بائے کر کے سٹاپ لوس نیچے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کا آرڈر بلوک یہاں پہ لگ رہا ہے آپ کا آرڈر بلوک اس پوائنٹ پہ پڑا تھا تو پھر آپ سٹاپ لوس اپنا اس کے نیچے یہاں پہ نہیں رکھو گے آپ اپنا سٹاپ لوس اس گولڈن ریشو کے نیچے رکھو گے اس سے کیا ہوگا اگر آپ کا آرڈر بلوک مینی پلیٹ بھی ہوتا ہے یہ یہاں سے سپورڈ لے کر مارکٹ آپ کی ریٹریس کر سکتی تو یہ ہمیں زیادی سی بات ہے نام سے بھی بتا رہا ہے فیب ریٹریسمنٹ ریٹریسمنٹ کے حوالے سے یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے ہے ٹھیک ہے کتنی مارکٹ ریٹریسمنٹ لے سکتا ہے اب میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ فیب ریٹریسمنٹ کام کیسے کرتا ہے اگر نہیں آئیڈیا تو یہ میں نے ویڈیو ڈالی تھی آج سے کافی عرصہ پہلے ٹھیک ہے اس میں چیزیں ایڈ اپ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فول ہوں گی تو لیکن یہ کام کام کیسے کرتا ہے اس کی ریٹیل میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائی ہوگی فیب ریٹریسمنٹ اس ویڈیو میں دو سال پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی خیر بیسکس تھی اس میں تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کو یہ میجر کی لیولز کی ہیلپ سے بتا دیتا ہے کہاں پر آپ کی انٹری بنے گی اور کہاں پر سٹاپ لاؤس ایزا سیکنڈ کنفرمیشن کام کرتا ہے دوسرا یہ کہ آپ کی جو ریٹریسمنٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ ریٹریس کر کے اگلا پمپ کتنا بڑا ہو سکتا ہے اگر تو آپ کی مارکیٹ زیرو پوائنٹ فائیو کے لیول سے اوپر اوپر سے کہیں ریٹریس بیک کر رہی فرض کر رہی یہاں سی ریٹریس کر رہی اس کو بولا جاتا ہے ایک پل بیک ہوتا ہے ڈیپر ہوتا ہے اور ایک آپ کا چھوٹا سا پل بیک ہوگا اگر تو آپ کا مارکیٹ پل بیک ڈیپر لے گی کی مطلب بہت زیادہ گہرا پل بیک ہوگا اگلا جو آپ کا ہائی ہوگا وہ اس ہائی سے تھوڑا بہت اوپر جا سکتا ہے مارکیٹ میں اتنا آپ کا پوٹینشل نہیں رہے گا اگر تو آپ کا پل بیک چھوٹا سا ہوگا پھر مارکیٹ آپ کا اچھا خاصا اگلا موو لے سکتی بہت لینٹھی موو لے گی یہ آپ کو مارکیٹ کے پوٹینشل بھی آئیڈیا کا مل جائے گا کتنا پوٹینشل ہے مارکیٹ میں خیر تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ بہت ہی زیادہ ڈیپ پل بیک تھا یہ ایک نارمل پل بیک تھا اگر تو مارکیٹ آپ کی اتنا ایک ہائی رہائی بنا کر انڈیوسمنٹ آپ کی لے کر ایک اتنا پل بیک لے رہی کہ زیرو پائنٹ فائیو کے لیول سے پہلے پہلے ریٹریس کر جاتی اگلا موو آپ کا اس ہائی سے کافی زیادہ اوپر تک آ سکتا ہے اور اگر مارکیٹ زیرو پائنٹ فائیو کی ریشو سے نیچے سے کہیں ہی ریٹریس بیک کرتی تو یہ لیول آپ کا ایسا ریزسٹنس کا کام کرنا شروع کر دے گا سمجھ آئی کہ نہیں مطلب اگلا جو پل بیک ہوگا وہ بہت زیادہ آپ کا بڑا نہیں ہو سکتا مارکیٹ ریٹریسمنٹ لینے کے بعد اگلا جو موو آپ کا آئے گا وہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ اس ہائی سے تھوڑا بہت اوپر جا سکتا ہے سمجھ آگی کہ نہیں جب مارکیٹ آپ کے ڈیپر پل پل بیکس لینا شروع کر دیں سمجھ لیں اب ٹرینڈ آپ کا ویک ہے اس کی اگزیمپل میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نیچے اگر آؤں فرض کریں یہ پوائنٹ اگر میں لے لوں یہ والا ہی پوائنٹ لے لیتا ہوں آپ کا مارکیٹ کا اپ ٹرینڈ چال رہا اور آپ کی یہاں پر اس نے انڈیوسمنٹ لے لی یہ ایک ویلڈ پل بیک آپ کا تھا انڈیوسمنٹ آپ کی لی گئی ٹھیک ہے اس کے بعد چیک کریں انڈیوسمنٹ لینے کے پاس ہائیر ہائی آپ کا کنفرم ہو گیا آپ کو نہیں پتہ مارکیٹ کتنا نیچے جا کر پاپ کرے گی آپ کے پاس ایک تو آپ کا یہ آرڈر بلوک چھوٹا سارا یہ میٹی گیٹڈ ہے لیکن یہ پل بیک آپ یہ بھی میٹی گیٹڈ پل بیک ہے یہ سارے میٹی گیٹڈ ہے لیکن فرض کریں یہ میری ایک سپورٹ کا زون بان رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہاں پر میری انڈری بنتی لیکن میں اس ڈر میں ہوگی یہ سارے میٹی گیٹڈ ہے یہ آپ کا آرڈر بلوک بھی میٹی گیٹ ہوا ہوا الگا ساتھ تو میں تو کنفیوز ہوں یہاں پر بائے کروں یا نہ کروں تو آپ نے کیا کرنا ہائیر لو پوائنٹ آپ کے پاس ایک یہ پڑا ہوا ہے یہ آپ کا ہائیر لو ہے اور یہ آپ کا ہائیر ہائی کنفرم ہوا آپ نے فیب ریڈ ریسمنٹ ایک ہائیر لو سے ایک ہائیر ہائی پہ لگا دینا ہے اور چیک کریں آپ کا زیرو پوائنٹ فائیو کی جو گولڈن ریشیو وہ بھی اسی پل بیک کے اندر ہے تو آپ کو ایک کنفرمیشن مل گی کہ بھئی مارکٹ یہاں سے میری پمپ ہو سکتی تو میں یہاں پہ بائے کر رہا ہوں اور سٹاپ لاؤس اپنا اس کے نیچے لگا دیا اب میری ریڈ ریسمنٹ بھی اندر ہے وہ بھی کہہ رہی کہ یہاں پر پوٹینشل آپ کو مل سکتا ہے دوسرا اگر آپ نہیں بھی لے رہے آپ کی فیب ریڈ ریسمنٹ جو ہے اس کے لیول سے اور یہاں پر آپ کی فالنگ بن رہی ہے یہ دیکھ کر بھی آپ اپنی فالنگ بھی تو نہیں بل فلیک ٹائپ بن رہا ہے اس کے بریک آؤٹ پہ بھی انٹری لے سکتے اس لیول نے آگے ریزسٹنس برے کر کے سپورٹ کا بھی کام کی ہے آپ یہاں پر بائے کر کے سٹاپ لاؤس نیچے رکھ سکتے ہیں پھر بھی آپ کو یہ لیولز کام دے رہے ہیں خیر اب دیکھیں آپ کا جو یہ پل بیک ہے زیرو پائنٹ فائیو سے ہلکا سا نیچے گیا لیکن چلے مان لیتے ہیں لیکن ہمیں اتنے ڈیپر پل بیک سے یہ آئیڈیا ہو گیا ہے اگلا جو آپ کا موو آئے گا وہ اس ہائی سے بہت زیادہ اوپر کا نہیں ہوگا اور چیک کریں آپ کا اگلا پل بیک اس سے تھوڑا سا اوپر گیا اور پھر سے ریڈ ریس بیک کر گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ زیرو پائنٹ فائیو سے ٹچ کر کے گیا لیکن یہ نیچے کروس کر گیا اور ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ کافی ڈیپ پل بیک ہے مطلب اگلا جو پل بیک ہوگا اگلا جو موو آپ کا ہوگا آپ کا بہت زیادہ اگریسیو نہیں ہوگا پورا سورہ ہی ہوگا دیکھیں یہ ایزا ریزسٹنس ریزسٹنس نے کام کیا 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 جو میں نے بتایا تھا کہ جب ڈیپر پل بیک ہوگا تو یہ لیول آپ کا ریزسٹنس کا کام کرے گا اور چیک کریں یہاں پر مارکریٹ نے پروپر ریزسٹنس کا کام کیا اچھا خاصا ڈاؤن کو موو آیا تو یہ میرے بھائی ایک طریقہ کار ہے آپ فیب ریڈریسمنٹ کو یوز کر سکتے ہیں دوسری چیز فیب ریڈریسمنٹ کے ساتھ آتی ایک فیب ایکسٹینشن ٹول اب یہ کیا بتاتا ہے فرض کریں آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ مارکیٹ نے یہاں سے ریڈریس بیک کرنا ہے تو آپ اپنا ٹارگٹ کہاں پہ رکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے مارکیٹ میں مجھے ریڈیکشن مل سکتی فرض کریں مارکیٹ یہ اوپر گئی اور یہاں سے ایک دم نیچے آئی اور آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ آپ کی اینڈری یہاں پہ بن رہی ہے اور مارکیٹ یہاں سے اوپر جائے گی اور مارکیٹ نے جا آپ نے بائی کیا ہوا تا سٹاؤ بلاس نیچے تھا اور مارکیٹ اوپر جا بھی رہی ہے اور آپ کو دیکھنا ہے کون سی ریزسٹنس میں میں نکلوں یا کون کون سے exit پوائنٹ میرے پاس بن رہے ہیں ایک تو آپ نورملی ریزسٹنس ایڈینٹی فائی کر کے کر لوگے کہ یہ آپ کی ریزسٹنس بن رہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ پوائنٹ فائنٹ کر سکتے جس طرح سے ہم فیب ریڈریسمنٹ کو لگاتے ہائر لو سے ہائر ہائی پہ اس طرح فیب ایکسٹینشن کو آپ لگاتے ہیں یہ ٹول پڑھا ہوگا فیب ایکسٹینشن کا ٹرینٹ بیسٹ فیب ایکسٹینشن اس پہ کلک کر کے آپ جس طرح ہائر لو سے ہائر ہائی پہ یہ لگایا اس کے بعد جس پوائنٹ سے ریڈریس بیک آپ نے اینڈری لی اس پوائنٹ پہ لگا دے اس کو یہاں پر تو یہ جو لیولز آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ ایزا ریزسٹنس کا کام کریں گے دیکھیں یہ پہلے تو آپ کا ٹی پی یہ ہو گیا یہاں پر آپ ایکسٹ کر سکتے ہیں دوسرا ٹی پی آپ کا یہ پوائنٹ پڑا ہوا ہے تیسرا آپ کے پاس یہ پڑا ہوا ہے اب فرض کریں آپ نے اینڈری لیے بائی پارٹس تو آپ ایکسٹ بھی بائی پارٹس کر سکتے فرض کریں آپ پروفٹ میں یہاں پر ہیں اور آپ اپنا سٹاپ لوس یہاں سے نیچے سے اٹھا کر اپنا اوپر کر دیں جس طرح سے کہ میں آپ کو ادھر بتاؤں لانگ کی پوزیشن آپ نے یہاں پہ لی سٹاپ لوس نیچے رکھا اب مارکٹ پروفٹ میں یہاں پہ ریزسٹنس ہے آپ ایک تو اپنا سٹاپ لوس اٹھا کر بریک ایون پہ کر دیں اور آدھا پروفٹ اپنا یہاں سے نکال لیں اور آدھا انویسمنٹ بھی نکال لیں باقی کو چلنے دیں اگر تو آپ کی مارکٹ سٹاپ لوس اٹھ کر دے گی لوس نہیں ہوگا آپ نے کچھ نہ کچھ پروفٹ نکالا ہوگا اور مارکٹ اگر اوپر جاتی اس ریزسٹنس کو اگلی پہ جاتی یہاں پر آپ اپنا تھوڑا سا اور پروفٹ اور انویسمنٹ نکال لیں یہاں سے نیچے آتی سٹاپ لوس اٹھ کرتا ہے تو آپ نے دو پروفٹ اور دو بار انویسمنٹ نکال لیں باقی جو بچا تھا وہ آپ کا بریک ایون پہ نکلے گا نا پروفٹ اس میں سے ہوگا نا لاؤس ہوگا تو یہ میرے بھائی طریقے کار ہوتے ہیں فیب ریٹریسمنٹ اور فیب ایکسٹینشن کو یوز کرنے کے اب یہاں پر اگر میں لگاؤں تمام کی تمام ڈرائنگز کو ریمووو اگر میں کروں تو یہ میرا ایک ہائر لو پوائنٹ تھا یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں پر میری بائنگ بان رہی تھی میں نے یہاں پر لگا دیا اور چیک کریں آپ کو لیولز کتنے کمال کے اس نے بتائیں آپ کے پاس پہلی ریزسٹنس تو یہ تھی ٹھیک ہے آپ یہاں پر ایگزٹ کر سکتے تھے دوسرا پوائنٹ یہ تھا اور تیسرا آپ کا یہ پوائنٹ بن رہا ہے اگزیکٹ مارکٹ اس پوائنٹ سے ہی گریے اب یہ نہیں کہ آپ نے اندھا دھند ان پوائنٹ پر ایگزٹ کرنا ہے اگر آپ کا کوئی اور میجر کی لیول جیسے یہ ریزسٹنس تھی آپ کی یہاں پر آپ ایگزٹ کار سکتے تھے اور ایک یہ ریزسٹنس تھی یہ دو آپ کے پرائیس ایکشن بھی آپ کی کہہ رہی یہاں پر ایگزٹ بنتا ہے آپ کا اور آپ کے کہہ رہے ہیں یہاں پر ایگزٹ اور یہاں پر ایگزٹ آپ کا بنتا ہے یہ میرے بڑا چیزیں اور یہ چیک کریں آگے O�ng انہی point میں آپ کو sort کبھی proper کام دیا ہے یہاں پر چیک کریں اس لیول نے shaping نہیں اس پور ڈی اس لیول نے بھی پور ڈی اور یہاں پر آپ کا حلکہ سامپر کی منپلیشن مینپلیشن ہوئی اور آپ کا ہیڈن بولیش بھی بنا ہوگا تو یہاں پر آپ بائنگ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ فیب ریڈریسمنٹ کو یہ لیولز آپ کے کام کرتے ہیں اب یہ کام کیسے کرتے ہیں اس کے پیچھے کی کیا سائنس ہے اس کے لیے میں نے یہ آپ کو جو پہلے فیب ریڈریسمنٹ کا لیکچر دیا ہوگا اس میں میں نے بتایا کہ یہ سمپل میتھ ہے آپ کی آہ فیبو ناچی نام کا ایک سائنٹس تھا اس نے یہ بنایا تھا یہ ٹول تو یہ نکال کر کام کرتا ہے سمپل میتھ ہے یہ ہماری ڈیلی لائف میں بھی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اور آپ کے جو یہ آہ پالما سسٹ ہوتے ہیں جو یہ ہاتھوں کے لکیریں دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں وہ بھی یہ لیولز کو آہ یوز کرتے ہیں لیکن ایک الگ بیس میں ہم تو ٹریڈنگ میں یوز فیب ریڈریسمنٹ کو وہ یوز نہیں کرتے لیکن یہ جس بیس پہ بنایا ہے یہ ٹول انہی چیزوں کو یوز کر کے آپ کی لائف تک کو پرڈکٹ کر سکتے ہیں تو اتنے یہ پاور فل ٹول ہے اور اس کو یوز کیسے کرنا وہ میں نے بتایا ہے آپ اس کو اپنے پرائیس ایکشن یا ایس ایم سی کے ساتھ ہے سیکنڈ کنفرمیشن یوز کر سکتے ہیں فار اگزمپل یہ میرے پاس ایک ویلڈ پل بیک ہوا آپ کا یہ ہائر ہائی کنفرم ہو گیا آپ دیکھیں ایک ہائر لو سے ایک ہائر ہائی پہ میں نے لگایا یہ آپ کا ہائر ہائی کنفرم ہوا اگزیکٹ آپ کی ریڈریسمنٹ جو ہے وہاں سے یہ نکلا ہے ٹھیک ہے دوسرا چیک کریں زیرو پائنٹ فائیو کے لیول سے پہلے ریڈریس بیک ہوا ہے زیرو پائنٹ تھری کے اگلا موو چیک کریں کتنا بڑا پامپ آیا ہے اس ہائی سے اگلا ہائی تگڑا آیا ہے چیک کریں ایک اچھا موو اس نے لیے تو یہ میرے بھائی آئیڈیا آپ کو ہو جاتا ہے ہے کہ اگلا موو کتنا لیندھ ہی ہوگا یا شورٹ ہوگا اگر تو یہ ریڈریسمنٹ پل بیک اتنا نیچے آتک دیرو پائنٹ فائیو سے بھی نیچے اگلا جو آپ کی ریڈریسمنٹ آتی وہ میکسیمم یہاں تک آ کر مارکٹ دوبارہ ایک اچھا ڈیپر پل بیک لیتی تو اس سے آپ کو فیب لیول سے یہ بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگلا موو کتنا پاپ بڑھا آئے گا یا چھوٹا آئے گا ٹھیک ہے اور آپ کو کچھ لیولز بھی بتا دیتا جہاں پر آپ کی اینٹری بند سکتی اب فرض کریں بات یہ ہے کہ آپ نے چلو یہاں پر اینٹری نہیں لی کوئی آپ کو ساتھ میں آپ کی پرائیس ایکشن بھی نہیں بتا رہی تھی آپ کی پرائیس ایکشن تو یہ کہہ رہی تھی یہ آپ کی ریزسٹنس ہے تو یہاں پر آپ کی اینٹری بنتی چلو آپ نے اینٹری یہاں پر لے لی سٹاپ لوس میں نے کیا بتایا تھا اگر نزدیکی کوئی آپ کا فیب لیول ہے تو اس کے نیچے لگائیں یہ فیب لیول ہے تو اس کے نیچے آپ کا سٹاپ لوس لگتا ہے یہ آپ کی سپورٹ بریک ہوئی تو فیب لیول نے آپ کو کام دے گیا یا پھر آپ یہاں پر سنپل ایک آپ کی فالنگ ویج ٹائپ بان رہی ہے اس کو دیکھ کر آپ اس کے بریک آؤٹ پر اینٹری لے سکتے ہیں یہ آپ کی فالنگ ویج ایک بان رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بریک آؤٹ پہ انٹری لیں اس لیول کے نیچے لگا دیں تو یہ اس طرح سے آپ کا آلپ آؤٹ کریں گے بالکل آپ کو اگزیکٹ ہر بار نہیں بتائیں گے زیادہ اسی بات ہے لیکن اب جب چیزوں کو کمبائن کر کے اس اس سے فائدہ اٹھائیں گے یہ بہت اچھے آپ کو موس دکھائے گا ٹھیک ہے یہ کوئی وہ جادو بادو نہیں ہوتا کہ لوگ بڑا اس سے انٹریس ہوتے ہیں سمپل یہ مہت ہے جیسے کہ یہ ایوریج نکالے گا کینڈلز کی اور کچھ لیولز نکال کر دے جائے گا ٹھیک ہے اور وہ لیولز آپ اپنے پوری کائنات کو یوز کر لیں ٹھیک ہے اس میں بھی یہ فیب لیولز آپ کو کچھ ایک پیٹرن دکھائے گا ٹھیک کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پر کچھ نہ کچھ چینجیں گا رہی ہے جیسے فرض کریں ہماری لائف کو ہم دیکھیں اس پہ یہ فیب ریٹریسمنٹ یوز کریں تو یہ یہ بھی بتا دے گا فلان ڈیٹ کو فلان ٹائم پہ آپ کی لائف میں کچھ اچھا یا برا ہوگا ٹھیک ہے وہ اس طرح سے بتاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ آپ فلان ڈیٹ کو آپ کی لوٹری نکلے گی یہ وہ یہ اس طرح سے تھوڑا سا دیتے ہیں کہ یہ یہ پوسیبلٹس ہو سکتی ہیں لائف میں چینج آ سکتا ہے اچھا یا برا ڈاؤن یا آپ کا ٹھیک ہے تو وہ اسی طرح سے بتاتے ہیں اس میں سمپل میت ہوتی وہ جادو بغیرہ نہیں کرتے ٹھیک ہے میت بہت ایک پاورفل ٹول ہے جو آپ کو ٹریڈنگ میں بڑا اچھا کام دے سکتا ہے جو میتھی میٹیشنز ہیں وہ ادھر ٹریڈنگ میں بہت زیادہ کمال اپنے دکھا سکتے ہیں جن کو میت میں دلچسپی ہے خیر یہ ایک ٹول تھا اس کی سیٹنگ لڑکوں کو نہیں کرنا آ رہی تھی اور یہ فیب ایکسٹینشن کی سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے یوز کر لیں ہاں اس کے کلرز بغیرہ چینج کرنے ٹھیک ہے ایکسٹینڈ ٹو تا رائٹ کرنا چاہے اور بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہے اس طرح سے کر سکتے ہیں اور یہ لیول آپ کو کس طرح سے کام دیں گے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے اور اس کو ٹرائی کیا کریں کہ بڑے سے بڑے ٹائم فریم پہ یوز کریں وہاں پر زیادہ کام دیتے ہیں جتنے بڑے ٹائم فریم پہ یوز کریں گے اتنا زیادہ آپ کو کام دے گا اور ڈاؤن ٹرینڈ میں آپ اس کو ہائر لو سے ہائر ہائی نہیں لوور ہائی سے لوور لو کی طرف یوز کرتے ہیں فار اگزمپل میں اس کو انورس کرتا ہوں آپ نے کیا کرنا لوور ہائی سے لوور لو کی طرف لگائیں گے یہ فرض کرے لوور ہائی ہے اور یہ لوور لو ہے اس طرح سے لگائیں گے تو یہ آپ کو ایزا کام دے گا ریزسٹنس کا دیکھیں مارکٹ نیچے آئی یہاں تک اس سے آگیا آپ کی مارکٹ نیچے آئی تو یہ پوائنٹ نے کیا کام کیا ایزا ریزسٹنس اس کے بعد یہ لیول آپ کھایا آپ کی یہاں پر ہیڈن بیریش بنی ہوگی ٹھیک ہے آپ شارٹ کی ٹریڈ یہاں پہ کہیں لگا سکتے سٹاپ لوس اپنا اوپر رکھیں اس طرح سے میرے بھئی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے تو یہ پروپر میں نے یوز نہیں کیا مارکٹ کے سٹرکچر کو لے کر ویسے آپ کو اگزمپل دی کہ ڈاؤن ٹرینڈ میں آپ لوور ہائی سے لوور لو کی طرف لگاتے ہیں اور اس کو پروپر آپ مارکٹ کے سٹرکچر کے ساتھ لے کر چلیں گے سٹرکچر میں آپ کر کے بنائیں گے تو میرے بھائی آپ کو یہ موت ہی زیادہ اچھ ریزلٹس دیتا ہے کیونکہ ایسے ہی آپ دکہ وائز ایک لو سے ایک ہائی سے لو یا ایک ہائی سے لو کی طرف لگائیں گے تو یہ ریزلٹ آپ کو نہیں دے گا تو آپ پتہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ہائیر لو ہے یہ ہائیر ہائی ہے یہ انڈیوسمنٹ لے کر پل بیک ہوا ہے تو پھر آپ جب لگائیں گے میجر کی لیولز کو جیسے ہائیر ہائی ہائیر لو لوور ہائی لوور لوز کو لے کر چلیں گے پھر آپ کو یہ بڑے اچھے ریزلٹس دیتا ہے ٹھیک ہے نا ایسے ہی آپ سٹرکچر میپنگ کے بغیر اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ میرے بھائی کئی بار آپ کو غلط بھی آہ دے گا ریزلٹس ٹھیک ہے زیادہ بات ہنڈریٹ پرسنٹ ادھر بھی نہیں دے گا لیکن آپ کو بہت زیادہ ہیلسل ثابت ہوتا ہے اگر آپ مارکٹ کے سٹرکچر کے ساتھ اس کو ایڈ کر کے انٹریز لیتے ہیں تو یہ تھوڑا ساتھ ٹاپک فیبریڈ ریسمنٹ کا جو دوس قویشنز کر رہے تھے آئی اوپ سمجھ آگی ہوگی کس طرح سے یوز کرنا ہے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ